یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو کانٹینٹ اور ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ ہے جو دنیا کی سولہ زبانوں میں سہولیت فراہم کرتی ہے اس کے موسیسین میں اسٹیو جین، چارڈ ہرلی اور جوید کریم کے نام نمائیا ہیں دوہزار چھے میں گوگل نے اسے ون پائنٹ سکس فائیو ارب ڈالر میں خرید لیا ویسے تو ہر شخص یوٹیوب پہ کام کر کے پیسے کما سکتا ہے لیکن تخلیقار، اساتذہ، ویڈیو بلاغر، صحافی، فنکار، گلوکار، سکولرز، جنرلزم اینڈ ماس کمینکیشن کے طالبات کے لیے یہ بہت مفید چینل ہے سید قاسم علی شاہ پاکستان کے مشہور موٹیویشنل سپیکر، عظیم استاد، بیسیوں کتابوں کے مصنف، مقبول ترین ٹرینر اور قاسم علی شاہ فانڈیشن کے بانی ہیں نوجوان نسل آپ کو اپنے لیے رول مارڈل کی حصیح دیتی ہے آپ اشفاق احمد کے اس قول کہ آسانیاں پیدا کرو اور آسانیاں بانٹوں کے مصداق معاشرے کو مشکلات سے نکالنے اور کامیابی سے ہم کنار ہونے کے گھر سکھا رہے ہیں آپ مختلف موضوعات پر ورکشاب، سیمینارز اور سیشنز منعقت کرواتے رہتے ہیں تاکہ علم کا نور عام ہو جائے اور معاشرے سے جہالت دور ہو جائے پچھلے دنوں شازاب نے لاہور کے پیسی ہوتل میں ملک کے ناموارے یوجیوبرز کے ساتھ کریٹرز آر چینج میکرز کے نام سے ایک نہائید تخلیقی، تحقیقی اور عملی سیمینار منعقت کروایا جس میں بیسیوں یوجیوبرز، وہ یوجیوبرز نوجوانوں سے مخاطب ہوئے جو سالانہ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں اور معاشرے پر مصبت اثرات مرتب کر رہے ہیں اس سیمینار کو منعقت کرنے کا مقصد شازاب کے بقول یہ تھا کریٹرز آر چینج میکرز کے یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریشن معاشرے میں ایک مصبت تبدیلی کا پیشخیمہ بن سکتی ہے لہٰذا آلہ لیول کا جاندار کانٹینٹ کریٹ کریں تاکہ سماج پہ اس کے اثرات مصبت مرتب ہو سکیں اس سیمینار کو منعقت کرنے کا مقصد شازاب کے بقول یہ تھا کریٹرز آر چینج میکرز کے یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریشن معاشرے میں ایک مصبت تبدیلی کا پیشخیمہ بن سکتی ہے لہٰذا آلہ لیبل کا جاندار کونٹینٹ کریٹ کریں تاکہ سماج پہ اس کے مصبت اثرات مرتب ہو سکیں یوٹیوب پہ اپنا کونٹینٹ صاف سترہ رکھیں وقتی اور پرینک کے پیشے نہ پڑھیں بلکہ صاف سترہ دلچسپ تحقیقی اور عوامی نفسیات کے مطابق اپنا کونٹینٹ کریٹ کریں کیونکہ ایک اچھی سوچ ایک امدہ خیال ایک دلچسپ کہانی کئی لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہے اس سمینار میں شامل دیگر یوٹیوبرز کی آئیڈیاز کا خلاصہ پیش خدمت ہے تاکہ ان سے رہنمائی لے کر آپ بھی ملک و قوم کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے پیسے بھی کما سکیں پہلی بات یہ کہ آپ کا کونٹینٹ دلچسپ ہو پبلش ہونے کے قابل ہو پھر یہ کہ کونٹینٹ کا کوئی واضح گول متین ہو ریسرچ پہ مبنی ہو مینکفل اور یوسفل ہو پرابلم سالونگ پہ مشتمل ہو منفرد ہو سماج کے لیے مفید ہو جدتوں پہ مبنی ہو آپ کے کونٹینٹ میں تسلسل ہو معاشرتی اور سماجی تبدیلی کے اثرات ڈالے آپ کی کمیونکیشن سکلز بہت عالی لیول کی ہونی چاہیے اپنے کونٹینٹ کو سپیسفک رکھیں کونٹینٹ جاندار ہو علمی ہو تحقیقی اور تخلیقی ہو آپ کو سننے کے بعد سننے والے کا دل شوق پرواز سے لبریز ہو جائے اور وہ کچھ کرنے پہ امادہ ہو جائے پریزنٹیشن میں آپ فرنڈلی اور سمائلنگ فیس رکھیں کونٹینٹ مایوسی پھیلانے والا نہیں بلکہ سامعین کی امید بندھانے والا ہو ایسا کونٹینٹ ہو جس میں کسی فرد اور وطن کی تحقیر کا پہلو نہ ہو اپنے کونٹینٹ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے یہ خیالات اور آئیڈیاز پاکستان میں بہتری لانے کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے کونٹینٹ سے لوگوں میں امید اور یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے آپ کا کونٹینٹ لوگوں کو اقدار پہ مہارتوں پہ اُبھارے آپ کے کونٹینٹ میں فری لانسنگ ای کامرس اور آن لائن بزنس کی تقنیقز شامل ہونی چاہیے کونٹینٹ چینج ویجن اور کسی مشن کی ترغیب پہ اُبھارے کونٹینٹ کسی کامیاب شخص کی کہانی پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے پروغرام کے اختتام پہ کامیاب یوٹیوب چینل چلانے اور کونٹینٹ کریشن سے متعلق سید قاسم علی شاہ نے بھی اپنے کچھ گھر بتائے سید قاسم علی شاہ فانڈیشن کا یوٹیوب چینل کو لائک کرنے والے افراد کی تداد چھاسٹھ لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ ان کے چینل پہ ویڈیوز کی تداد پانچ ہزار سے زائد ہے سید قاسم علی شاہ نے پروغرام کے اختتام پہ پورے پروغرام کو سمپ کرتے ہوئے اپنی کامیابی کے تین اصول لوگوں کے سامنے پیش کیے پہلا اصول انہوں نے کہا سادگی سید قاسم علی شاہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سادہ زبان اور الفاظ استعمال کرتا ہوں میری اکثر باتیں میری زندگی کے تجربات پر مشتمل ہوتی ہیں اس لئے لوگ ان میں دلچسپی لیتے ہیں اخلاص شاہ صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ آپ اپنے آپ اور اپنے فالورز کے ساتھ نخلص ہو جائیں جب تک انسان اپنے مشن کے ساتھ نخلص نہ ہو وہ اس میں ترقی نہیں کر سکتا محنت سید قاسم علی شاہ نے اپنی کامیابی کا تیسرا گر بتاتے ہوئے کہا کہ محنت انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انسان کو ہر وقت متحرک منظم چوکس اور تیار ہونا چاہیے میں ہمیشہ مائنڈفل ہو کر کام کرتا ہوں مائنڈفل ہونے کا مطلب ہے لمحے موجود میں مکمل طور پر ڈوب جانا یہ طاقت جس انسان کے پاس ہوتی ہے تو اگر وہ نالائک بھی ہو تو قدرت اس کو لائک کر دیتی ہے لہذا محنت کوشش اور اچھے خیالات کو فروغ دے کر اپنے حصے کا دیا روشن کریں تو وہ وقت دور نہیں جب لوگ آپ کے نام کے گنگائیں گے پروگرام کی اختتام پہ پرتکلف خانہ اور فوٹو سیشن ہوا